کلاس نائن کی ایکسرسائز 9.3 دیکھ رہے ہیں میٹس کی ایریاز آف پیلیلوگرامز اور ٹرائنگلز جو اگلا کوشن ہے اس میں پڑھیں آپ کو دکھا دوں کی فگر کیا ہے یہ فگر کچھ اس طریقے کا ہے کہ اس میں D اور E یہ آپ کے پوائنٹس ہیں A B یعنی کی A اور B اور A اور C اور اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ area D B C کا یعنی کی یہ D B C کا area کس کے برابر ہے area of E B C اب اس کا برابر ہے آپ کو پروو کرنا ہے کہ D E اور B C آپ کے پیرلل ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات آپ سمجھ دیجئے کہ جو question دیا ہوا ہے اس میں خود ہی آنسہ چھپا ہوا آپ دیکھیں کہ triangle D B C اور triangle E B C یہ same base پہ ہیں ان کا base same ہے B C اور ان کا equal area ہے area مطلب اگر میں اس کا area کروں تو half into base B C مجھے پتا نہیں H1 کیا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے والے کا base تو same رہے گا half into B C اس کا H2 مجھے نہیں پتا اس کا بھی نہیں پتا اس triangle کا یہ ایک triangle ہے اور یہ ایک triangle ہے تو half into base into altitude half into base into altitude کیونکہ ہم کو question میں دیا ہوا ہے area برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ cancel ہو جائیں گے کیونکہ B C base same ہے H1 equal to H2 دونوں کی height برابر ہے اگر B C سے دونوں کی height برابر ہے ان points کی تو اس کا مطلب یہ D جو ہے وہ altitude same ہے تو D آپ کا B C parallel ہے تو اس اتنا کرنا ہے آپ کو X Y یہ ایک line ہے parallel to side B C یعنی یہ ایک line ہے X Y جو B C کے parallel ہے side B C of a triangle ABC یعنی ki ABC کے parallel ہے یہ ایک X Y یدی B E یدی یہ B E parallel ہے A C کے اس کے اور یہ C F جو یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہ C F parallel ہے AB کے اس کے اور یہ meet کرتی ہیں X Y X Y پہ E اور F یہ E ہے اور یہ F ہے آپ کا آپ کو approve کرنا ہے کہ جو area ہے D A B E کا یعنی D اب اسے دھست دیکھیں کہ D کہاں ہے B کہاں ہے اور D A B E کا D A C F سے برابر ہے تو D اس میں کہاں ہے ابھی تو فرحال ہمیں D نہیں دیکھ رہا تو ہم AB لیتے ہیں AB E یہ آپ کا ہو گیا اور آپ D A C F یعنی A C F ان کو برابر prove کرنا ہے ابھی دیکھئے کہ سب سے پہلے یہ دولوں area آپ کو prove کرنے ہے برابر تو آپ یہ D نہیں ہے یہ triangle ہے basically so triangle ہے ہمارے پاس یہ triangle A B E یعنی A B اور E میں اس کو یہاں بنا کے دکھاتا ہوں کوئی A اس کا اور یہ دولوں triangle آپ کے equal بتانے ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں X Y BC کے parallel ہے پہلے چیز تو یہ ہوگئی یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ X Y is parallel to BC اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ BC کے parallel ہے اور CF parallel ہے BX کے کیونکہ CF AB کے اگر آپ CF پرالل ہے AB کے یہ بھی دیا ہوا ہے تو CF پرالل ہے AB کے تو CF کس کے پرالل ہوگا پرالل ہے تو AX دونوں پارٹ کے پرالل ہیں تو CF پرالل ہوگیا بX اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ جب یہ دونوں پرالل ہے اور یہ اور یہ پرالل ہے اس کا مطلب BX FC یا جس طرح سے پہ نام رکھے آپ اس کا یہ پرالل روگرام ہوگیا دھان رکھیں کوڈنیٹر پرالل XF ہے کیا پورا XF ہے XY PLUS YF اسی طریقے سے تھوڑا دوسری طرف بڑھیں گے کیونکہ XY پرالل ہے BC تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BE وہ بھی پرالل ہوگا CY کیونکہ یہ BE پورا AC کے پرالل دیا ہوا ہے تو اگر یہ دونوں بھی پرالل ہوگی نا اس کے یہ بھی پرالل ہوگیا CY BE یہ پرالل ہوگیا اس کا مطلب آپ یہ والا یہ پرالل ہوگیا پہلے ہم نے یہ پرالل بنایا تھا اب اس ایریا کو بنا رہے ہیں یہاں تک پرالل بن گیا میں تھوڑا اس کا color change کرتا ہوں دا اور آپ کو clear دیکھ پا ہے اب دونوں پرالل گرام ہو گئے یعنی آپ کا BC Y کے پرابر ہو گیا یہ Y E اور BC پرابر ہوگیا یہ ٹھیک ہوگیا اب یہ کیا ہے Y E پورا کتنا ہے X Y plus X E تو BC ہو گیا X Y plus X E اور ہم یہ پہلے نکال چکے تھے BC آپ کا ہے XY plus Y F اور BC X Y plus X E X sorry یہ دونوں چیزیں آگئی اب چونکہ ہم نے ان کو prove کر دیا تو ہم left side اور right side کو برابر کر سکتے دونوں BC BC آگئے BC equal BC x Y plus Y F x y plus x e اس کا مطلب yf کے برابر ہے ایک ہی بات ہوگئی کیونکہ یہاں پر x y x cancel ہوگا سیدھا yf equal to x c آگئے تو ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں equal آگئے تو triangle A E X A E X اور triangle A Y F ان کا base same ہے back same ہے نا کیونکہ x c اور y f تو same اور same line آپ کی ef اس line پہ ہے اور common vertex ہے A اس کا مطلب altitude بھی same base پہ ہے اور same point vertex ہے altitude جو بھی perpendicular distance ہے وہ same ہوگا تو اس کا مطلب area is A X کا A X کا برابر area of A F Y یہ ایک چیز ہو گئی ٹھیک اسی طریقے سے کیونکہ BEX یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں B E اور X BEX BEX اور triangle BEX اور CFY یعنی یہ اور یہ اس triangle کی بات کر رہا ہوں میں یہ triangle اور یہ triangle ان کا same base ہے اور کیونکہ same base ہے کیونکہ equal bases ہیں یہ دونوں base same ہیں اور same line EF میں ہے یہ اور یہ same parallel ہے کیونکہ EF EF اور BC آپ کو parallel دیے گئے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ B یہ والا BX اور CFY یہ دونوں triangle کا area same ہو گیا same base same parallel کے بیچ میں ہے area same ہو گیا CQ اور APQ triangle area same ہو گیا کیونکہ same base پہ اگر ہے اور same parallel کی بیچ میں triangle بنائیں گے ان کا area same ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ ABQ دونوں سے minus کر دیجئے ACQ سے ABQ minus کر اور APQ سے ABQ minus کر اس پورے ACQ سے آپ کیا minus کرنا چاہتے ہیں ABQ یہ والا area minus کر دیجئے اسی طرح APQ سے آپ کیا minus کرنا چاہتے ہیں ABQ ABQ یہ minus کیا بنے اور اب مطلب ABC اور BPQ آپ کا ABC اور BPQ یہ والا area آگیا تھے انہا آپ کا یہ area اور یہ پورا area اور یہ پورا برابر ہو گیا اب یہ triangle area ABC ہم نے ابھی بھی نکالا half into area of pilarogram ABCD اور یہ ہم نے نکالا تھا triangle BPQ half of area BBQR دونوں کو برابر area of PBQR یہ آپ کو پورو کرنا تھا اب diagnose AC یہ AC اور BD یہ BD یہ diagnose ہے trapezium ABCD کے جس AB اور BC آپ AB اور BC DC panel ہے اور intersect کرتے ہیں یہ O point پہ آپ کو پورو کرنا ہے کہ AOD ہے یعنی یہ triangle بن رہا ہے اور area VOC یہ دونوں برابر ہیں تو اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے سمجھ کیونکہ ہم کو سیدھا question میں answer دے دیا گیا ہے یہ ABD ABD اور ABC یہ same base پہ ہے اور same balance کے بیچ میں ہے اس کا ان دونوں کا area same ہو گیا CDE آپ پینٹگل ہے ایک line B سے parallel to AC ایک B سے parallel to AC اس سے parallel یہ جا کے meet کرتی ہے F پہ اگر 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 اس extend کر دیں F پہ آپ یہ بتانا ہے area ACB A C اور B اس triangle area اور triangle ACF A C اور F یہ دنہو برابر ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا ہے area A EDF یعنی A آپ کا E اور D اور F A EDF یہ کس کے برابر ہے A B C D اور E A B C D E اس کے برابر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے ACB اور ACF یہ A یہ بہت سیدھا ہے ACB اور ACF ACB اور ACF A C اور F یہ دونوں ٹرائنگل جو ہیں سیم بیس پہ ہیں اور یہ دونوں پیرلل بھی بنائے گئے ہیں کیونکہ question میں دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں ٹرائنگل کا area برابر ہو گیا ACB اور ACF کا area برابر ہو گیا ACB اور ACF کا برابر ہو گیا کیا کرتے ہیں ہم AEDC یعنی AEDC یہ دونوں میں جوڑ دیتے ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی جب یہ جوڑیں گے ہم تو ہمارے پس کیا آئے گا area of ABCDE is equal to area of AEDF AEDF ایک ہو اس میں ایک اور چیز آئے گی AEDF تو یہ دونوں area کیونکہ یہ کیونکہ ہم نے پروو کر دیا کیونکہ دونوں same base پہ ہے اور same parallel کی بیچ میں جیسی یہ ہو گیا ہم نے دونوں میں کیونکہ ایتنا add کرنا ہے یہ جو extra area ہے اور اس میں area of AEDF برابر ہو گیا ABCDE کے ایک villager ہے اتواری ان کے پاس ایک plot ہے اس کا shape ہے وہ quadrilateral کا ہے گرام پانچ ہے اس village کے انہوں نے decide کیا کوئی portion لے لیں plot کسی corner سے تاکہ health center بنال لیں یہ آپ black portion دیکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے اتواری agree کر جاتا ہے اس proposal پہ لیکن condition یہ ہے کہ جو equal amount جو land ہے adjoining plot سے مل جائے تاکہ مانتے ہیں کہ یہ تھوڑا بڑا روپ میں دیا ہوا ہے پہلے میں اس کو سمجھ دوں آپ پھر میں اس کو آگے proof پہ لے جاؤ گا تو مان لیجے a b c اور d یہ ان کا plot ہے land اس cordilator کے shape جو portion ad ہے جو black portion دیکھ رہے ہیں وہ gram پنچ لے تاکہ health center بنا سکے اب آپ کیا کریے اس a اور c کو join کر لیجے اور ایک line بنائیے through d جو ac سے parallel ہو اور جو meet کرے bc produced اس کو آگے جو بڑی ہے وہاں پر پہ جا کے مل جائے تو ہم کو ویتواری کو کتنا دینا پڑے گا ہم کو دینا پڑے گا یا e c p it na land دینا پڑے گا e c p t triangular plot بن jaya bp abp in ka bp p p p triangle plot on jaya to he ben jaya right to ہمارا area kya ho jaya is me dhyan rakhye gaga area of a d e y y y y ki ye wala a d e joh n n n health centric grid dya wo berabar hona chahyye p e c itna to unka thai ye n n n bada y and this this so triangle d a p d a p a p dc p dc dc p dp p 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 پیرلل ہے کون کون سی پیرلل ہے آپ کی اکی اے ڈی پی ہو گئی یہ والی اور آپ کی ایک ایسی ہو گئی اسی کے پیرلل بنائے گیا تھا یہ جو ٹرائنگل ہے ڈی اے پی یعنی کہ میں اس کو بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ڈی اے پی یہ والا پورا ڈی اے پی اور ڈی سی پی کون سا ہو گیا ڈی سی پی سی پی سیم پیرلل کے بیچ میں ہے اور سیم اس کا سیم بیس پی ہے تو یعنی کہ ڈی اے پی اور ڈی سی پی دونوں آپ کے برابر ہو گئی ٹرائنگل جو ہوتا ہے سیم بیس اور سیم پیللل کے بیچ میں ایک ایریہ کا ہوتا ہے اب ہم اس میں دونوں میں یہ والا گھٹا دیتے ہیں ڈی اے پی دھانا رکھے گا ہم یہ والا ایریہ ڈی اے پی دونوں میں گھٹا دے رہے گا جب ڈی اے پی سے ڈی اے پی ہٹائیں گے تو اے ڈی ہی بنے گا یہ والا جو انہوں نے ہیلس سنٹر کو دیا اے ڈی اے اور پی سی برابر ہو گیا اور یہ تو دونوں ہونا ہی ہے آپ کیا کریں گے دونوں سائٹ آپ اے بی سی اے اور اے بی سی جوڑ دیجئے یعنی اے بی سی ای یہ جوڑ دیجئے اے بی سی اے دونوں سائٹ جوڑیں گے تو یہ پہلا والا ہو جائے گا اے بی سی اور ڈی اور دوسرا ہو جائے گا آپ کا اے بی پی اے بی اور پی یعنی یہ پورا یہ پورا اور اے بی پی ہو گیا اور اے بی سی دی ہو گیا اے بی سی دی یہ دونوں کے پڑا پہ ہو گیا اے بی سی دی آپ کا ٹرپیزیم ہے جس میں اے بی اور ڈی سی یہ دونوں لائنیں پیرلل ہیں اے لائن پیرلل ٹو اے سی اس لائن اس اے سی کے پیرلل انٹرسیٹ کرتی ہے اے بی کو ایکس پہ ایک لائن آپ نے جو اے سی کے پیرلل بنائی وہ انٹرسیٹ کرتی ہے اے سی پہ اور وائی پہ دونوں سائٹ اے بی اور بی سی پہ آپ کو پروو کرنا ہے کہ اے دی ایکس یعنی کی اے دی اور ایکس اور اے سی وائی یعنی کی اے اور یہ سی اور وائی یہ ٹائنگل میں نے پوائنٹ بنا دیا آپ ٹائنگل دیکھئے گا یہ دونوں برابر ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو یہ سی اور ایکس کو جوائن کر دینا ہے بس یہ جوائن کیا اور اس کو بہت دھیان سے دیکھئے کہ اے بی سی دی آپ کا ایک ٹرپیزیم ہے جس میں اے بی اور یہ اے بی اور یہ ڈی سی پیرلل ہے اور ایک لائن ہم نے بنائی جو اے سی کے پیرلل ہے اس اے سی یہ اور یہ کے پیرلل ہے اور اس طرح کی پیرلل ہے یہ والی ایکس وائی جو ایکس اور وائی پہ انٹرسیکٹ کرتی تو ہم نے سی ایکس کو جوائن کر دیا اس والے کو جوائن کر دیا یہ والے کو اب اے دی ایکس دیکھئے دہاں سے اے دی اور ایکس اور اے سی ایکس اے سی اور ایکس یہ دونوں ہی same parallel کے بیچ میں ہیں same parallel کے بیچ میں ہیں اور کیونکہ same base ہے ان کا اس کا مطلب ہے area of a dx a d اور x اور a c x یعنی کہ a c اور x ان دونوں کا area آپ کا ہو گیا اور کیونکہ a c x اور a c y بھی اسی طریقے سے ہیں یعنی a c اور x اور a c y یعنی کہ a c اور y ان کا بھی یہ ہی ہے کیونکہ ان کا base جو ہے وہ same ہے a c ان کا same یہ ویالا same base ہے a c اور یہ parallel a c اور x y کے بیچ میں یہ تو بولا ہی گیا ہے اس کا مطلب ہے a c x اور a c y براب ہوگا ہے یعنی کہ a c اور x اور a c اور y یہ ویالا triangle دونوں برابر ہوگا تو ان دونوں سے کیا ہوا a d x a c x کے برابر ہے a c x a c y کے برابر ہے تو مطلب a d x a c y کے برابر ہوگا ہے یہ پروو کرنا تھا اس فگر میں a p a p b q اور c r parallel ہے آپ کو پروو کرنا ہے a q c a q c a q اور c یہ پورا area اور area p b r p b اور r یہ دونوں برابر ہے تو ہم کیا کریں گے b a q اور b p q دھاؤن سے دیکھئے b a اور q viala triangle viala triangle اور b p q b p اور q یہ دونوں same base یعنی ki same base ان کا ہے b q اور یہ دونوں q کی parallel دیئے ہوئے اس کا مطلب b a q یعنی ki b یہ area b a q کا اور b p q کا مطلب یہ area دونوں برابر ہوگا ہے اسی طریقے سے اب اگلے پر پڑھتے ہیں b c q اور b q r یعنی b c q یہ b c q اور b q r b اور q اور r یہ دونوں same base same base پہ ہے اور same parallel کی بیچ میں ہے یعنی b c q اور b q r برابر ہوگا ہے اب کیا کریے ان دونوں کو جوڑ دیجئے b a q کو جوڑ دیجئے b c q سے b p q کو جوڑ دیجئے b q r سے ایک آ جائے گا a q c ایک ہو جائے گا p br جو کی آپ کو پروف کرنا جو diagonal ہے a c a اور c اور b o d total a b c d کے intersect کرتے ہیں o کے اس طریقے سے کی area جو ہے a o d کا اور b o c یہ دونوں area جو ہیں وہ برابر ہے آپ کو پروف کرنا ہے کہ a b c d trapezium ہے اب اس میں trapezium پروف کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں کیونکہ یہ clear دیا ہوا area of a o d اور b o c برابر ہے ان دونوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ a o b یہ والا area جوڑ دیتے ہیں مطلب اس میں یہ والا area جوڑ دیں گے اور اس میں بھی اس میں یہ جوڑ دیں گے تو یہ triangle بن جائے گا اب یہ دو triangle area same ہو گئے triangle area تب ہی same ہوں گے جب وہ کیونکہ base same ہے base same ہے اور وہ دو parallel کے بیچ میں ہوں گے اس کا اطلاق a b اور d c parallel ہونے چاہیے ہے اگر a b اور d c parallel ہے to a b d c trapezium ہے اس figure میں area d r c یہ آپ کا d ہے یہ آپ کا r ہے یہ c ہے جو area ہے اس کا d r c کا یہ میں آسی بڑھاتا ہوں یہ d r c یعنی یہ د r c یہ برابر ہے d p c کے اور d اور p اور c کے اس کے برابر ہے اسی طریقے سے area b d p یعنی اب اس میں b ڈھونی ب اور d اور p b d p کس کے برابر ہے area of a r c a اور r اور c کے برابر یہ برابر آپ کو شو کرنا ہے کہ جو koordinator a b c d d p c r وہ trapezium ہیں کیسے بنائیں گے اس کو سب سب سے پہلے دیکھئے کہ جو drc اور d p c جو برابر دیئے ہوئے ہے triangle drc اور d p c mothematics کا بہت شکریہ بہت مہی بات ایم سبیدی